اروند کیجریوال کے جیت کی کہانی صرف مفتوالی یوجنہوں نے نہیں لکھی اصل میں اس کہانی کی پوری سکرپٹ دلی کے مسلم متداتاؤں نے لکھی جنہوں نے لائن لگا کر اپنا ایک ایک ووٹ عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو دیا اور اسی وجہ سے کیجریوال دلی جیت پائے مسلم باہولے پانچ سیٹیں اوکھلا، سیلمپور، مصطفی آباد، چاندنی چوک، بلی ماران جیسی تمام سیٹیں تو بڑے انتر سے کیجریوال کی پارٹی نے جیتی ہی لیکن پانچ ہزار سے کم ووٹوں سے جتنی بھی سیٹیں عام آدمی پارٹی نے جیتی ہیں اس کے پیچھے مسلم متداتاؤں کا ہی ہاتھ رہا ہے منیش سسودیا چناو ہار ہی کر جیتے ہیں اگر مسلم متداتاؤں کا ووٹ تھوک کے بھاو میں انہیں نہیں ملتا تو کرشنانگر کی سیٹ ہو یا پھر شالیمار باگ کی شہدرہ کی سیٹ ہو یا پھر سیلمپور کی کستوربانگر، آدرشنگر، شکور بستی، بجواسن، چھترپور، نجفگڑھ جیسی کم انتر والی سیٹیں مسلم متداتاؤں کی وجہ سے ہی کیجریوال کی پارٹی جیت پائی حالانکہ دلی کے مسلم 2015 میں بھی عام آدمی پارٹی کے ساتھ رہے لیکن 2020 میں تو وہے اور مضبوطی کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پکش میں رہے نتیجہ یہ ہوا کہ کانگرس کا پورا ووٹ بینک ہی صاف ہو گیا کانگرس کے 66 میں سے 63 امیدوار اپنی زمانت تک نہیں بچا پائے اصل میں اس کے پیچھے کیجریوال کی رنمیتی رہی سی اے اے کے خلاف کانگرس آکرامک رہی لیکن کیجریوال نہیں اپنی آکرامک تاکو کانگرس نے ہوا میں لٹا دیا اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے مہاراش رو میں کیا گیا گھٹ بندھن ہے جہاں صرف سرطہ کے ملائی چاٹنے کے لیے کانگرس نے ہندو وادی شویسینہ کے ساتھ گھٹ جوڑ کر لیا دلی کے مسلمانوں نے کانگرس کی اس دہری نیتی کے خلاف جا کر ووٹ ڈالا اور اسی وجہ سے کانگرس کی سیاسی دکان راستری راجدھانی میں پوری طرح سے بند ہو گئی مسلمانوں کو لگا کہ کانگرس کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ دوہرہ کھیل کر رہی ہے نتیجہ سامنے ہے دلی کا اثر دیش پر اگر پڑے گا تو یہ مان کر چلیے کہ مسلمانوں پر سے کانگرس نے اپنا بچا کھچا بھروسہ بھی گما دیا اور اس بھروسے کو پھر سے قائم کر پانا اس کے بوتے کے باہر ہے موسیقی موسیقی